لیکن یہ کیا بات ہوئی کل کو یہ کہے کہ اللہ کے جیسا ہے یعنی نبی تی شاہی کوئی نہیں اللہ مطلب تمہاری سوچ کے اوپر نہیں جب توحید بیان ہوگی تو گستاخی تو آٹومیٹکلی ہو جائے گی کیونکہ توحید کا مطلب ہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر 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 شاہی کوئی نہیں توحید کا تو مطلب ہی یہ ہی ہے کہ کوئی انسان اپنا پشاپ بھی نہیں روک سکتا خواہو پیغمبر ہو یا عام انسان ہو جھوٹو اپنی شیطانی خرافات کو میرے موں میں ڈالتے ہو کو میرے موں میں ڈالتے ہو شرم نہیں آتی تم لوگوں کو اب یہ ان کے ساتھ کوئی دل خراش واقعہ ماضی میں پیش آیا ہوگا جس کا یہ تذکرہ کر رہے ہیں اور میں دیکھیں کتنا نرم ہوں میں مولا علی سے بھی زیادہ نرم ہوں میں اس وقت ایک دعوت کے پلیٹ فارم کو پریزنٹ کر رہا ہوں آپ ایک دائی کو جب مشکوک بناتے ہیں تو اس کا مطلعہ سمجھتے ہیں کہ کیا ہے انجینئر محمد علی مرزا پر جو کیس ہوا اس کی یہ وضاحتیں دے رہا تھا اور اس نے آٹھ الزامات کا جواب دیا ہے اس کے پہلے الزام کے جواب پر تفصیلی جرہ ہم نے کر دیا ہے جو ہماری ویڈیو یہ آپ کے سامنے سکرین پر شو بھی ہو رہی ہے اس کو بھی آپ دیکھ لیں اور آج انشاءاللہ ہم دوسرے دعوے پر بات کریں گے جس کو یہ الزام کہہ رہا ہے اور اس کا جواب بھی دینے کی کوشش کی ہے اس جواب پر بھی ہم تفسرہ کریں گے اور اسی کی جوتی اور اسی کی بوتھی کے ذریعے ہم یہ ثابت کریں گے کہ یہ الزام نہیں بلکہ بلکل صحیح دعویٰ ہے جس کا یہ ذرا برابر بھی صحیح طریقے سے جواب نہیں دے سکا اور عدالت بھی اس کے جواب پر ذرا برابر بھی کان نہ دھرے اور اس کے جواب کو ویلڈ قرار نہ دے اب چلتے ہیں جی مرزا کی ویڈیوز کی طرف لوگ کہہ رہے ہیں علی بھائی سخت ہو گیا یار خدا کے لیے علی بھائی کے بارے میں جب کوئی بندہ بات کرتا ہے تو وہ میری ذاتی بات نہیں ہوتی ہے میں اس وقت ایک دعوت کے پلیٹ فارم کو پریزنٹ کر رہا ہوں آپ ایک دعی کو جب مشکوک بناتے ہیں تو اس کا مطلب سمجھتے ہیں کہ کیا ہے کہ آپ دین کو نقصان بچا رہے ہیں جھوڑ بول کے تو میں یہ آپ کو بتا دوں میرے بارے میں جو بندہ بولتا ہے وہ میں ذاتیات میں نہیں لیتا وہ میں دعوت کے نقصان کے اعتبار سے دیکھ رہا ہوتا ہوں یہاں دیکھیں کیسے اگریسیو موڈ میں بات کر رہا ہے اور کیسا غصے میں بھرا ہوا ہے کہتا ہے کہ جی آپ کہتے ہیں جی علی بھائی غصہ کرتے ہیں اور علی بھائی اس لیے غصہ نہیں کرتے کہ میری ذات کی بات ہے بلکہ علی بھائی اس لیے غصہ کر رہے ہیں کیونکہ میں دین کا دعی ہوں اور تیرا تو موہ ملے کی دعی ایسا بھی نہیں ہے اور تُو اپنے آپ کو دین کا دعی کہہ رہا ہے تو تُو دین کا دعی ہو اور تیرے بارے میں جو بات کرے وہ دین کا گستاخ ہے دین کے بارے میں بات کرنے والا ہے اور تیرا اس پر اگریسیو ہونا تیرا اس پر غصہ ہونا بلکل جائز ہے تو تُو صحابہ اکرام کے بارے میں بلکہ آج تو ہم جو موضوع لے کر بیٹھے ہیں انبیاء کے بارے میں تُو بکباس کرے کہ جو دین کے سب سے بڑے دعی تھے سب سے اعلیٰ دعی تھے جن کے جیسے دین کی تبلیغ کوئی کر سکا ہے نہ کر سکے گا اس کے بعد صحابہ اکرام جیسا کوئی دعی نہ ہوا تابعین جیسا کوئی دعی نہ ہوا تم ان کے بارے میں جو ہے نا وہ ماذا اللہ کہہ رہے ہو کہ یہ تو شائع کوئی نہیں یہ تو یہ ہیں یہ تو ماذا اللہ ایسے کیا کرتے تھے تابعین تو سب سے بڑھ کر جھوٹے ہیں اتنی اتنی گندی زبان استعمال کر رہے ہو تو تم دین کے اتنے اعلیٰ دعیوں کے بارے میں گستاخی کر کے تو تم دین کے گستاخ نہیں ٹھہرے تم دین کے خلاف بات کرنے والے نہیں ٹھہرے تو اس پر ہمارا اگریسیو ہونا اس پر ہمارا غصے ہونا کیا یہ نہیں بنتا اور مرزا یہ تمہاری جوتی ہے اور تمہاری بوتی ہے اوئے لوگوں اٹھاؤ اور اس کے موں پر مار دو میں آپ کو اینڈ پہ وہ چار حوالے دے دیتا ہوں تاکہ آپ کی طبیعہ صاف ہو جائے کہ آپ کے بزرگ نہ صرف اللہ کے گستاخ تھے رسول اللہ کے بھی گستاخ تھے صحابہ اکرام کے بھی گستاخ تھے اور دین کی جڑے انہوں نے اکھاڑی ہیں میں چار حوالے پیش کر رہا ہوں اس کے اوپر جس کے اوپر آپ کا پورے کا پورا فرقہ اے عدیث کھڑا ہے چھاننی آنکھیں کوزے ہیں تیرے جو دو موریاں ہیں پنجابی کی مثال ہے کہ چھاننی جس سے آٹا وغیرہ چھانا جاتا ہے جس میں کئی سراخ ہوتے ہیں وہ کوزے کو کہے یعنی لوٹے کو کہ جس کے دو موں ہوتے ہیں اس کو کہے کہ تیرے اندر دو موریاں ہیں حالانکہ وہ اپنے اندر سراخوں کا جو بندار ہے اس کو نہیں دیکھ رہی تو مردہ صاحب بھی دوسروں کو بتا رہے ہیں کہ وہ اللہ کے بھی گستاخ ہیں رسول اللہ کے بھی گستاخ ہیں اس طرح کر کے ان کی گستاخیاں بیان کر رہے ہیں حالانکہ اپنی گستاخیوں کے جو سراخ ہیں ان کو نظر نہیں آرہے ابھی ہم انشاءاللہ بتائیں گے کہ ان کے اندر کتنے سراخ ہیں کہ بابد شاہی کوئی نہیں اور امام بخاری تو شاہی کوئی نہیں تو رسول اللہ کا فرمان ہے امیر ماویت تو چیز ہی کوئی نہیں بلکہ ان کا یہ بابد شاہی کوئی نہیں سرکار اگر نبیوں کا جبرائیل کا میکائل کا یہ سٹیٹس ہے بابد شاہی کوئی نہیں یعنی بیسیکلی حسان ابن ثابت نے وہی نوسمنٹ کی ہے کہ میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں امیر المومنین آپ تو شاہی کوئی نہیں امیر المومنین آپ تو شاہی کوئی نہیں کوکے وہ تو چھوڑ دے نا حسن کی تو بات ہی بیچھے رہ گی بات تو ہو رہی ہے رسول اللہ نے فرمایا تھا اممار کو باگی جماعت قتل کرے گی اممار انہیں اللہ کی طرح بلائے گا وہ جماعت جہنم کی طرح بلائے گی حسن جیسے کروڑوں حسن بھی ہو جائیں وہ کیسے امیر شام کو گرنٹی دے سکتے ہیں جس کو اللہ کا نبی وعی کے ذریعے یہ بتا دے کہ یہ چھنم کی طرح بلانے والی جماعت ہے تو حسن ابن علی تو شاہی کوئی نہیں تو حسن ابن علی تو شاہی کوئی نہیں رسول اللہ کے مقابلے میں دیکھیں کس انداز سے ہم نے آپ کو کچھ اپرانوی ویڈیوز لگا کر اور یہ کچھ نئی ویڈیوز لگا کر ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ دیکھیں کس ترتیب کے ساتھ یہ چال رہا ہے کہ باپے تو شاہی کوئی نہیں پھر کہتا ہے کہ حضرت امیر معاویش ہے کوئی نہیں امام بخاری بھی کوئی شاہی نہیں ہے پھر کہتا ہے جی امام حسن بھی کوئی شاہی نہیں ہے معاذ اللہ اور اس کے بعد یہ کہہ رہا ہے امیر المومین حضرت عمر فاروق عاظم کہ وہ بھی کوئی شاہی نہیں کس انداز سے یہ اولیاء اکرام کی صحابہ اکرام کی اور خلافہ راشدین کی بیعدبی کرتا جا رہا ہے اور اب ہم آپ کو دکھائیں گے یہ کس انداز سے کن کن زواتِ قدسیہ کے اوپر بھگواس کر رہا ہے اب وہ دیکھیں اللہ کے فضل سے نبیوں کی شان میں تنقیز والی جدانی توہی کبھی بھی بلینٹ ارث میں اگزیس نہیں کرتی تھی یہ انہوں نے خود بنائی ہے یہ انہوں نے خود بنائی ہے الفاظ پر گوھر کریں کہتا ہے کہ نبیوں کی شان میں تنقیز والی شیطانی توہید تنقیز کے سے کہتے ہیں نقص بیان کرنے کو ان کی گستاخی کرنے کو ان کی بیعدبی کرنے کو تو پتہ لگا کہ نبی کی شان میں اگر تنقیز ہو بیعدبی ہو گستاخی ہو تو وہ توہید توہید نہیں بلکہ شیطانی توہید ہے کہ جیسے کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ کی توہید کا تو اقرار کیا کہ وہ چھے کروڑ سال جو ہے وہ سورج کو نہیں پوجتا رہا چاند کو نہیں پوجتا رہا وہ اللہ تعالیٰ کو سجدے کرتا رہا اللہ تعالیٰ کو واحد مانتا رہا توہید کا اقرار کرتا رہا لیکن اس کی توہید ایسی تھی کہ حضرت آدم صفی اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم نہیں کر پایا تو جس کی وجہ سے اس کی وہ توہید وہ شیطانی توہید ہوئی رحمانی توہید نہیں ہوئی یہ مرزا صاحبی کی جوتی ہے اب یہ جوتی سمال کے رکھیے گا آگے آپ کو اس کے موں پر مارنے کے لیے کام آئے گی ابھی یہ ایک جوتی ہے ابھی دوسری بھی آئے گی تیسری بھی آئے گی جتنی بھی جوتیاں آتی جائیں یہ سمالتے جائیں کٹھی کار کار کے مارنا ہے اس کو تاکہ اس کو پتہ لگے ساتھ نہ سنو تاکہ کہ میں نے دین کے بارے میں اس طرح کی گندی زبان کبھی کھولنی نہیں ہے اور جو مجھے گستاخی رسول کے ہے اور کوئی دلیلی نہ پیش کریں اور وابیوں کی گل یہ مجھے نکالے کہ یہ تازیم رسول نہیں کرتا چور کی داڑی میں تنکہ یہ بات ہوئی تو فوراں چور نے اپنی داڑی کو جاڑا کہ کہیں میری جو ہے نا وہ داڑی میں واقعی تنکہ تو نہیں ہے تو مردہ صاحب کیوں فوراں وابیوں کی خیال آ گیا کیونکہ یہ واقعی وحابی الفکر ہیں اندر سے یہ پورا بلکل سو فصد یہ وحابی ہے کیونکہ یہ جو ابھی گستاخی کرنے جا رہا ہے نا یہ اس کا بابا اسماعیل دل بھی تقویت الامان میں کر چکا ہے تقویت الامان صفحہ نمبر 119 کے اوپر اس کا بابا کیا لکھتا ہے کہتا ہے کہ اللہ کی شان بہت بڑی ہے کہ سب انبیاء اور اولیاء اس کے روبرو ایک ذرہ ناچیز سے بھی کم تر ہیں معاذ اللہ سمع معاذ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے انبیاء اور اولیاء ذرہ ناچیز سے بھی کم تر ہیں ایک طرف ہے ذرہ ناچیز اور ایک طرف ہے انبیاء اور اولیاء یہ انبیاء اور اولیاء اس ذرہ ناچیز سے بھی کم تر ہیں مطلب یہ کہ یہ ذرہ ناچیز جو ہے یہ اللہ کے نزدیک زیادہ شان والا ہے انبیاء جو ہیں اولیاء جو ہیں یہ کم شان والے ہیں کتنی غلیظ عبارت اس نے لکھی اور آگے دیکھیں جو لفظ ناچیز ہے یہ اردو کے اندر ناچیز اور پنجابی جگہ کوئی شہاں نہیں فیک ہے؟ کوئی چیز نہیں تو ناچیز یہ وہی لفظ ہے جس کو مرزا نے اپنا نعرہ بنایا ہوا ہے کہ جی وہ بابے تو شہی کوئی نہیں نبی تو شہی کوئی نہیں ماز اللہ اس طرح کے بکواسات کرتا ہے تو یہ اس کے بابے نے پہلے سے کی ہوئی ہے یہ جو کہہ رہا ہے نا مجھے وہ گلیا نہ دو مجھے وہ بابیوں کے تانے نہ دو جو تمہیں کیوں نہ تانے دیں تم انہی کے تو نقشے قدم پر چل رہے ہو تو میں اگر اس کا نام لے کے بھی کنوت نازلہ پڑھوں نا تو مولا علی کی سنت پر عمل کروں گا میں مولا علی سے بہت تلکہ ہوں اب یہاں دیکھیں مولا علی سے اپنے آپ کو بڑھا رہا ہے کہ میں تو ان سے بھی زیادہ نرم ہوں یعنی میں ان سے زیادہ رحم دل ہوں حالانکہ صحابہ اکرام کی نرمی کو رب قرآن میں بیان کر رہا ہے کہ یہ کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں بڑے ہی رحم دل ہیں ان کی نرمی کو قرآن بیان کرے تو ان کی نرمی کے ساتھ کوئی مقابلہ کر سکتا ہے اور وہ بھی مولا علی کر رحم اللہ تعالی وجل کریم جیسی ہستی کہ جو خلافہ سلاسہ کے بعد سب سے افضل ہیں ان کی نرمی کے حوالے سے کہہ رہا ہے میں تو ان سے بھی زیادہ نرم ہوں یہ چودہ سو سال کے بعد جو چھوکرا آیا ہے یہ کہتا ہے کہ جی میں مولا علی سے زیادہ نرم ہوں اے جے پدی جے پدی کا شوربہ اے تمہاری حیثیت کیا ہے میں نے کہا اے اللہ اس مفتی کو ہدایت دے اور اگر اس کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے تو اسے تباہ و برباد کر تو تباہ و برباد کرے جس نے مجھے گستاخ رسول کہہ کے مجھے گالی دی ہے کہتا ہے جی اس مفتی کو اللہ تباہ و برباد کرے جس نے مجھے گستاخ رسول کہہ کے مجھے گالی دی ہے اب یہ آگے گستاخی بھی بیان کرے گا کس چیز پر گستاخی کا اس کے اوپر بلیم لگا اور وہ کیا الفاظ تھے جس کے اوپر اس کو گستاخ رسول کہا گیا جھوٹو اپنی شیطانی خرافات کو میرے موں میں ڈالتے ہو کو میرے موہ میں ڈالتے ہو شرم نہیں آتی تم لوگوں کو شیطانی خورفات کو میرے موہ میں ڈالتے ہو پتہ نہیں یہ جملے کانک سے لاتے ہیں ویسے تو جملہ یہ ہوتا ہے نا اردو کے اندر کہ تم اپنی خورفات کو میرے گھلے ڈالتے ہو میرے جو ہے نا وہ جھولی میں ڈالتے ہو اب یہ ان کے ساتھ کوئی دل خراش واقعہ ماضی میں پیش آیا ہوگا جس کا یہ تذکرہ کر رہے ہیں لیکن چلیں ہم اس پر کیا مزید تبصرہ کر سکتے ہیں آگے سنیں کہتا ہوں اللہ تمہیں تباہ و برباد کرے تم نے سیدھا سیدھا کہا کہ یہ شخص تظیم رسول نہیں کرتا اور جھوٹ بولتے ہو اپنی طرف سے یہ بات کر کے کہ جی انجینئر صاحب کل کو پھر آپ یہ بھی کہیں گے کہ اللہ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں تو نبی تو شائع کوئی نہیں کہ اللہ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں تو نبی تو شائع کوئی نہیں اور جھوٹو تم پہ اللہ کی لانت ہو کہتا ہے تم مجھے گستاخ رسول کہتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ میں کل کو یہ کہوں گا کہ اللہ جیسا ہے تو ہی کوئی نہیں نبی تو شائع کوئی نہیں اور جھوٹو تم پہ اللہ کی لانت ہو یہ تم جھوٹ بول رہے ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہنا کہ نبی شائع ہی کوئی نہیں معاذ اللہ سمع معاذ اللہ یہاں پر بھی دیکھیں نا توحید کے مقابلے میں بات ہو رہی ہے نا کہ اللہ جیسا ہی کوئی نہیں یہاں پر توحید بیان ہو رہی ہے اللہ جیسا ہائی کوئی نہیں نبی تو شاہی کوئی نہیں تو یہ توحید کے مقابلے میں ہے تو اس نے پہلے کہہ دیا کہ یہ شیطانی توحید ہے جو پلانٹ ارخ پر ایگزسٹ نہیں کرتی اس کے بعد یہ کہہ رہا ہے جو یہ کہے گا وہ لانت کا مستحق ہے اس پر لانت پڑے گی اور وہ جھوٹا شخص ہے اور یہ ان کی خود بنائی ہوئی توحید ہے اور تم لوگ یہ کہتے ہو کہ میں کل کو یہ کہوں گا کہ اللہ جیسا تو ہائی کوئی نہیں نبی تو شاہی کوئی نہیں اور لانت ہو تم پہ اب دوسری دفعہ دیکھیں یہ دوسرے مقام پر بھی یہی بات کر رہے ہیں اب وہ سنیں اور پھر وہ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ علی بھئی کی ہم اس بات کے ساتھ تو اگری کرتے ہیں کہ نبی کے جیسا ہائی کوئی نہیں بابی تو شاہی کوئی نہیں لیکن یہ کیا بات ہوئی کل کو یہ کہہ اللہ کے جیسا ہائی کوئی نہیں نبی تو شاہی کوئی نہیں اور لانت ہے وہ تمہاری سوچ کے اوپر نہیں اور لانت ہے وہ تمہاری سوچ کے اوپر جو یہ بات کہے کہ اللہ جیسا ہے کوئی نہیں نبی تو شیع کوئی نہیں یعنی نبی شیع کوئی نہیں جو یہ کہے توحید کی آر میں ایسی توحید ایگزسٹ نہیں کرتی ذرا برابر بھی قابل قبول نہیں ہے یہ مرزائی کی جوتی ہے اور مرزائی کی بوتی ہے اب آگے دیکھیں یہ کس انداز سے توحید بیان کر رہا ہے یہ چیزیں قابل تسلیم ہیں اور مجھے مولانا ساکھ صاحب کا وہ جملہ میشہ یہ آیت پڑھتے ہوئے یاد آتا ہے ایک گفتکو میں انہوں نے فرمایا کہ جب توحید بیان ہوگی تو گستاخی تو آٹومیٹکلی ہو جائے گی کیونکہ توحید کا مطلب ہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر 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 کوئی فرشتہ کوئی بزرگ کوئی بابا شاہی کوئی نہیں توحید کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ کوئی انسان اپنا پشاب بھی نہیں روک سکتا خواہ وہ پیغمبر ہو یا ہم انسان ہو معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ کہتا ہے جی جب توحید بیان ہوگی تو گستاخی تو ہوگی ہی ہوگی یعنی تنقیز جو کہ توحید پلانٹ ارخ پر ایگزسٹ نہیں کرتی وہ توحید مرزا صاحب کی اکیڈمی میں ایگزسٹ کرتی ہے مرزا صاحب کے دل میں ایگزسٹ کرتی ہے اور پھر اسی جملے کے اندر اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ معاذ اللہ نبی تو اپنا پشاب بھی نہیں روک سکتے اور یار یہ کون سی توحید ہے اور یہ کون سا توحید کا طریقہ کار ہے مرزا تم یہ بڑا کہتے ہو نا قرآن سے دلیل دیں حدیث پاک سے دلیل دیں تو لاؤ نہ قرآن سے کوئی دلیل کیا عمد تک کے لئے تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے تمہارے پاس اتنا ہی ٹائم ہے جتنا تمہیں عدالت نے دیا ہے تم لاؤ قرآن سے کوئی آیت جس میں قرآن یہ بیان کرتا ہو اے مومنوں جب بھی تم نے توحید بیان کرنی ہے تو اس انداز سے بیان کرنی ہے کہ اللہ جیسا تو ہے کوئی نہیں نبی تو شائع کوئی نہیں پیغمبر تو شائع کوئی نہیں بابے تو شائع کوئی نہیں یہ کوئی ایک آیت لے کر آؤ کوئی حدیث پاک لے کر آؤ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں کلمہ دیا لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو معبودیت کی نفی کی گئی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نبی کوئی صحابی کوئی ولی کوئی غوث کتب ابدال کوئی بھی معبود نہیں ہے وہ عبادت کے لائق نہیں ہے یہ بات کہی جائے گی نہ کہ ماذا اللہ ان کی عزتوں پر حملے کر کے ان کو یہ کہہ دیا جائے وہ نظرہ ناچیز ہیں وہ تو شہی کوئی نہیں ماذا اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ منافق آیت نمبر آٹھ میں کیا ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّتُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ عزت تو اللہ کے لیے ہے اللہ کے رسول کے لیے ہے مومنوں کے لیے ہے اللہ کو معاذ اللہ چاہیے تھا نا کہ اللہ جہاں پر اپنی عزت کا بیان کر رہا ہے وہاں پہ کہتا نا کہ نا رسول کوئی شہی ہیں ماذا اللہ نہ مومنین کوئی شہی ہیں صرف اور صرف عزت اللہ ہی کے لیے ہے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا عزت اللہ کے لیے بھی ہے مومنین کے لیے بھی ہے رسولوں کے لیے بھی ہے اور منافقین جو ہیں وہ اس چیز کا شعور نہیں رکھتے وہ معاذ اللہ کہتے ہیں یہ ظلیل ہیں یہ معاذ اللہ ذرہ ناچیز ہیں وہ منافقین ہیں تو اب دیکھیں جی مرزا صاحب کی کیٹیگری کیا بیان ہو رہی ہے قرآن پاک میں یہ ہے اس کا کریٹیریا کہ یہ سب سے بڑا منافق ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ کے پیاروں کی عزت نظر نہیں آرہی اب آگے دیکھیں پھر کیا بکباز کرتا ہے تو مولانا صاحب صاحب کہتے تھے بھئی توحید تو سٹارٹ ہی اسے ہوتی ہے کہ بابت شاہی کوئی نہیں یعنی اگر میں اپنی لینگویش میں بات کروں توحید کا تو مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کے سوا کوئی ہستی خواب پیغمبر ہو فرشتہ ہو شیعتین کو تم نے ڈسکس نہیں کر رہا نا وہ تو ہی دوسری پارٹی ہے اللہ کی پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ بھی کوئی شہ نہیں ہے جب توحید ذکر ہو رہی ہوگی شیطان کی تو بات کرنی نہیں ہے نا جی کیونکہ شیطان جو مجھے فیض دیتا ہے اور مجھے جو بہترین مشورے دیتا ہے شیطانی کام کرنے کے اور امت میں افتراک اور اندشار پیدا کرنے کے وہ تو سارے رک جائیں گے شیطان کی بات نہیں کرنی ہم نے اگر حملہ کرنا ہے تو اللہ کی پارٹی پر حملہ کرنا ہے کہ اللہ کی پارٹی ماز اللہ اللہ کے مقابلے میں شائع کوئی نہیں ہے چونکہ انہی کے بلبوتے پر دین مسلمانوں تک پہنچا ہے جب یہ ڈیمیج ہوں گے تو لوگوں کا دین ڈیمیج ہوگا کیوں کیونکہ اس نے خود ہی کہا تھا کہ جب تم دائی کو برا کہتے ہو تو یہ تم دائی کو برا نہیں کہہ رہے بلکہ دین کو برا کہہ رہے ہو اب دیکھیں مرزا نے جو عدالت کو جواب دی آپ کے سامنے شو ہو رہا ہے الزام نمبر دو توحید کا مطلب ہے کہ جب توحید بیان ہوگی تو کوئی پیغمبر کوئی فرشتہ کوئی بزرگ کوئی شہر نہیں ہے تو اس میں کس کا اختلاف ہے یعنی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو کسی کا اختلاف ہی نہیں ہے سارے کے سارے اس کو مانتے ہیں یہ بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر کوئی پیغمبر کوئی فرشتہ کوئی بزرگ کوئی حیثیت نہیں رکھتا اگر اللہ کے مقابلے پر اسے لوگ کھڑا کریں نہ کہ ہم کھڑا کرتے ہیں اس نے یہاں پر دجل فریبی کیا کی کہتے ہیں توحید کا مطلب ہے جب توحید بیان ہوگی تو کوئی پیغمبر اب یہاں پر یہ نہیں لکھا کہ جب توحید بیان ہوگی تو گستاخی تو آٹومیٹکلی ہوگی گستاخی تو ہوگی ہی ہوگی گستاخی کا لفظ اس نے یہاں سے نکال دیا حالانکہ اس کی ویڈیو کے اندر واضح موجود ہے اس نے کہا ہے گستاخی تو ہوگی ہی ہوگی اور جب گستاخی ہوگی ہی ہوگی تو اس پر 295c بی لاغو ہوگا ہی ہوگا اور وہ یہاں پر اس نے ذکر نہیں کیا اور یہ جو ہے نا وہ بڑے طریقے سے نکلنے کوشش کر رہا ہے اور کہتا ہے جی اللہ کے مقابلے میں اگر کسی کو کھڑا کرے گا میں نے کہا کون ہے جو نبیوں کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کرتا ہے ولیوں کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کرتا ہے یہ تمہاری صرف اور صرف اہل سنت کے اوپر قومت ہے اب آگے دیکھیں سورہ مائدہ پارہ نمبر چھے کی آیت نمبر سترہ میں آیا ہے وہ لوگ کافر ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ بن مریم ہی اللہ ہیں اگر اللہ ارادہ کرے عیسیٰ کو اور اس کی ماں کو اور جتنے زمین میں ہیں سب کو حلا کر دے تو اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا اس آیت میں اللہ تعالی نے انبیاء کرام علیہ السلام کو اپنے مقابلے پر کھڑے کرنے والوں کو بتایا کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں اللہ کے مقابلے پر اب یہ دیکھیں معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک بات اپنے بندوں کو کہی ہوئی ہے اور ایک بات بندہ جو ہے وہ اللہ کے پیاروں کو کہے یہ دونوں کے اندر فرق نہیں ہے جیسے کہ بلا تشبیح بلا تمثیل مرزا کا والد جو ہے وہ مرزا کو کہے وہ تم بے وکوف ہو وہ تمہارے جو ہے اندر اقل نہیں ہے وہ تمہارے گھٹوں میں بھی اقل نہیں ہے اس طرح کی جو ہے سرزنش کرے اور ساتھ میں کھڑا ہو کر اس کا بیٹا یہ باتیں سن رہا ہو اور وہ یہ کہے کہ چونکہ دادا جان نے اپنے لبہائے اکدس سے یہ الفاظ ادا کیے ہیں تو لہٰذا مرزا صاحب کو میں بھی یہ کہہ سکتا ہوں میرا اگرچہ پیو ہے لیکن میں اس کے پیو ہونے کا ذرا برابر بھی خیال نہیں کروں گا کیونکہ جب دادے نے کہہ دیا تو مرزا تو شایئی کوئی نہیں اور میں اس کو یہ کہوں گا کہ تمہاری اقل گھٹوں میں بھی نہیں ہے اوئے تم ناخلف ہو اوئے تم ناچیز ہو اور تم یہ ہو تم وہ ہو جتنے بھی الکبات اس کے باپ نے غصے کے اندر اس کو دیئے ہوں گے تو کیا اس کا بیٹا وہ کہنے سے باعدب رہے گا یا بےعدب بن جائے گا اگر آپ کہیں کہ جی وہ بےعدب بن جائے گا تو میں کہتا ہوں یہ تو فقط بات سمجھانے کے لیے تھی اللہ تبارک و تعالی خالق ہے مالک ہے وہ اپنے انبیاء کو اپنے پیاروں کو اگر وہ کوئی سخت کلمات کہہ دیتا ہے تو وہ اللہ اور اس کی مخلوق کا معاملہ ہے تو وہ محبوب و محب کا معاملہ ہے کسی تیسرے کی کیا مجال ہے کہ وہ آ کر وہ بات کہہ سکے تو اس کا یہ دلیل دینا یہ بالکل بے محل ہے اس کی دلیل یہ ہونی چاہیے تھی کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی یہ ارشاد فرماتا کہ جب بھی میری توحید کی بات ہوگی تو ساروں کی تمہیں توحین کرنی پڑے گی گستاخی کرنی پڑے گی معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ یا اس انداز کی توحید کسی مومن نے بیان کی ہو کسی نبی نے بیان کی ہو اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کو قرآن پاک میں نکل کر کے اس کو باقی رکھا ہو اس کی تحسین کی ہو اسی طرح کوئی حدیث پاک جس میں حضور سرورہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہو کہ اللہ جیسا تو ہے کوئی نہیں معاذ اللہ نبی تو شای کوئی نہیں نبی تو ہیں وہ اللہ کے مقابلے میں ذرہ ناچیس سے بھی کم تا رہیں معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ اس طرح کی کوئی دلیل ہو صحابی کا کول ہو تابعین کا کول ہو اس طرح کی کسی جگہ سے بھی معتبر کتاب سے کوئی دلیل نکال کر دکھائے تب اس کی دلیل ویلیڈ ہوگی اور یہ جو تم نے مقدمہ بیچ میں ڈالا ہے کہ جی وہ کوئی اگر اللہ کے مقابلے میں کھڑا کرے تو ہم کہیں گے کہ اللہ کے مقابلے میں تو شائع کوئی نہیں تو یہ کس نے کیا ہے ایسے تو جب کسی نے کیا ہی نہیں تو تم خود ہی مفروضہ قائم کر کہ معاذ اللہ اس طرح کی حرزہ سرائی کر رہے ہو بھئی اگر کوئی ایسے کرے مثال کے طور پر کوئی شخص کہتا ہے کہ جی میں ان نبی علیہ السلام کو اللہ کے مقابلے سمجھتا ہوں جیسے کہ کئی عیسائی کہتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو کیا وہاں پر ماذا اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخی شروع کر دی جائے گی کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا جائے گا ماذا اللہ وہ شائع کوئی نہیں ماذا اللہ سمجھ ماذا اللہ وہاں یہی کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے وہ نبی ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا ہے وہ اللہ کے مقابل کبھی بھی ہو سکتے نہیں ہیں اس انداز سے عدب والے طریقے سے یہ بات بیان کی جائے گی نہ کہ اس ہوچے انداز کے اندر بات کی جائے وہ جی نبی دشیع کوئی نہیں ماذ اللہ سمم ماذ اللہ وہی ذرا برابر بھی عقل رکھنے والا بندہ اس بندے کی ان تمام بقواسات کو وہ گستاخی شمار کرے گا اب یہ دیکھیں جیس کا یہ ریسرچ پیپر ہے اندہ دن پیروی کا انجام یہ آپ کی سکرین پر بھی شو ہو رہا ہے اس نے اس کی اندر جو ہے علماء کے جو ہے نا وہ عقائد ذکر کیے ہیں کہ یہ دیکھو علماء کے کتنے گندے گندے عقائد ہیں اللہ کی وحی کا نظریہ یہ ہے علماء کا نظریہ یہ ہے تو اس انداز سے اس نے نمبر بائیس جو ہے وہ عقائد ذکر کی ہیں تو اب یہاں آگے دیکھیں علماء کا نظریہ نمبر یارہ اس پر کیا لکھتا ہے اور یقین جان لینا چاہیے کہ ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا وہ اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی زلیل ہے آگے چل کر خود ہی بڑا ہو یا چھوٹا کی تعریف بھی بیان کر دی چنانچہ لکھتے ہیں انبیاء اولیاء کو جو اللہ عز و جل نے سب لوگوں سے بڑا بنایا ہے سو ان میں یہی بڑائی ہے کہ اللہ عز و جل کی راہ بتاتے ہیں اب یہ جو ہے نا کس کی ہے دیوبند بزرگ ہیں مولانا شاہ اسماعیل دیلوی حالانکہ یہ دیوبندیوں اور وابیوں دونوں کا جو ہے نا وہ معتبر ہے شاہ اسماعیل دیلوی اس کی یہ عبارت ہے تقویت العیمان صفحہ نمبر پچیس اور بتیس یہاں پر دیکھیں یہ کیا بتا رہا ہے کہ وہاں پر جو اللہ کی توحید وہ بیان کر رہا تھا توحید بیان کرتے کرتے اس نے توحین کی تو اس کو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ علماء کا نظریہ ہے اور یہ بالکل قرآن و حدیث کے خلاف ہے اور جو ان کی پیروی کر رہے ہیں وہ اندہ دھن پیروی کر رہے ہیں اب کہتے ہیں نیچے دیکھیں وہی کا فیصلہ یعنی اللہ تعالی کا کیا فیصلہ ہے پھر آگے وہی سورہ منافقون کی آیت نمبر آٹھ جو ہے وہ نکل کی اللہ کی توحید بیان کرو گے تو تمہیں انبیاء کی مومنین کی صالحین کی عزت کا خیال رکھنا پڑے گا اگر نہیں رکھو گے تو یہ اندہ دھن پیروی کر لائے گی اور میں یہ کہوں گا ایف آئی اے سے کہ وہ اس پر سخت سے سخت ایکشن لے اور اس کے تمام بیانات پر پبندی لگائے اور اس کے اوپر 295c کو آئید کرے نہ علی خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے پھر کیا بلا ہے یا بلا سے مراد چیز ہے یا بلا سے مراد چیز ہے یہ توصیف الرحمان جو ہے اس کی ایک بات تھی اس کے اوپر یہ فتوہ لگائے گا اس نے یہ کہہ دیا تھا کہ جی تم یہ کہتے ہو کہ علی اللہ ہے نہ اللہ سے جدا ہے تو پھر کیا بلا ہے اس نے یہ الفاظ بول دیے تو مرزا نے کہیں اس کی پکڑ کی کہ تم نے یہ مولا علی کی گستاخی کر دی ہے جیکھیں جی یہ دوسروں کو گستاخی کا فتوہ دینے میں بڑا شیر رہتا ہے اور اس نے فوراں کہا کہ یہ تم نے گستاخی کی ہے تو پھر توصیف الرحمان کو اپنی بیان کی جو ہے نا وضاحت دینی پڑی اس نے کہا یہاں بلا سے مراد چیز ہے کہ جب تم کہتے ہو کہ یہ اللہ نہیں ہے اللہ سے جدا بھی نہیں ہے تو پھر کیا بلا ہے یعنی کیا چیز ہے تو اس نے پھر اس پر تفسرہ کی ہے اب وہ ہم تفسرہ سنیں گے اردو لنگویسٹک ہمیں نہیں آتی کیا آپ کو نہیں آتی مجھے بتائیں بچپن میں آپ نے سنے لالچ بری بلا ہے یہ سنے نا کبھی آپ نے یہ سنے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا اچھی بلا ہے سچ بولنا اچھی بلا ہے کیونکہ بلا کا لفظ نیٹوریس ورڈ ہے نیٹوریس ورڈ ہے میں کہتا ہوں مرزا اور مرزا کے چانے والو کہ تمہیں اردو لنگویسٹک نہیں آتی کیا تو میں نہیں پتا کہ یہ کوئی جب کہتا ہے اوے تو تشہی کوئی نہیں اوے تم تو چیز ہی کوئی نہیں ہو تو یہاں پر بے عدبی مقصود ہوتی ہے کبھی ایسا نہیں کہا اپنے کسی بڑے کو ابو جان آپ تو چیز ہی کوئی نہیں ہے امی جان آپ تو چیز ہی کوئی نہیں ہے والی صاحب کے مقابلے میں کبھی اس طرح بولا ہے تو پتا لگا یہ جو چیز کا تم کوئی چیز نہیں ہو یہ نیٹوریس جملے ہیں یہ نیٹوریس اور گندے اور غلیس جملے ہیں کہ جو کہ بولے جاتے ہیں تو اب یہاں پر تمہارا فتوہ تمہارے پر لگے گا یا نہیں تو انبیاء کے مقابلے میں کہنا کہ یہ کوئی شہی نہیں ہے صحابہ کے مقابلے میں کہنا یہ کوئی شہی نہیں ہے انبیاء کے مقابلے میں کہنا یہ کوئی شہی نہیں ہے تو اس طرح کہ یہ جو حرزہ سرائیاں کر رہا ہے تو یہ اردو لنگویسٹک میں گستاخی نہیں ہے اردو میں بھی گستاخیاں ہیں پنجابی میں بھی گستاخی ہے یہ جو اس کا جملہ ہے پھر اس کا اوپر سے جو بھونگا سا انداز ہوتا ہے بلکہ چھوکروں والا جو اس کا انداز ہوتا ہے یہ اوپر جو ہے نا وہ ستم بلائے ستم ہے گند پر بھی گند ہے جو یہ کرتا جا رہا ہے اور یہ ان کا سلپ آف ٹانگ میں اس بندے کا کفریہ سلپ آف ٹانگ آپ کو بتاتا ہوں اس نے غلوف کے اوپر لیکچر ریکارڈ کرایا اس میں یہ جوش میں ہے نا ابن تیمیہ کا بھی مسئلہ تھا نا جب وہ توہید کے جوش میں آتا تھا نا تو وہ امبیاء کی بھی توہین کر جاتا توہید بیان کریں توہین تو نہ بیان کریں اب یہاں دیکھیں یہ کہہ رہا ہے کہ جی میں توصیف رحمان کا کفریہ سلپ آف ٹانگ دکھاتا ہوں یعنی کہ یہ بیان کرتے کرتے کفر بھی بھگ جاتا ہے اب یہ دیکھیں یہاں پر یہ اس کو کفر کہہ رہا ہے اور اس کی کفریہ بات تو گنا رہا ہے اور وہ اب کی سنداز سے گنا رہا ہے کہتا ہے دیکھیں جی توحید بیان کرتے کرتے ابن تیمیہ بھی وہ توہین کر جاتا تھا مطلب یہ کہ جب اللہ کی توحید بیان ہو رہی ہو اور اس وقت اللہ کے کسی نبی کی توہین ہو رہی ہو تو یہ مرزا خود ہی اس کو کہہ رہا ہے کہ یہ کفریہ سلپ آف تانک ہے یہ کفریہ طریقہ کار ہے جو ابن تیمیہ بھی کرتا تھا اور یہ تو صف الرحمن بھی کرتا ہے کہ توحید بیان کرتے کرتے توہین پر اتر آتے ہیں پھر کہتا ہے جی توحید بیان کرو توحین تو نہ کرو اور مرزا تمہیں بھی ہم کہتے ہیں توحید بیان کرو نا توحین تو نہ کرو اور اس لیے عدالت میں جو تم پر دعویٰ کیا گیا ہے یہ الزام نہیں بلکل کما حق کو ہو حقیقت پر مبنی ایک دعویٰ ہے جس پر عدالت کو چاہیے کہ وہ اس کے اوپر 295c لگوائے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی دجل فریبی سے بچنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے